حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے ہیں سان ایک جگہ تو ایک یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دینا موجزات ویخ کے کمالات ویخ کے نال اوپیا انہیں یہاں کیسے ہونے ہیں جو میں تو آڑی رفاقت چاہ جام ہاں تو میں نے قبول کر لوگے عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ لاندے سان مردیانو زندہ کر دیندے سان ایک اصابی سی انہیں کو ڈنڈا بھی اندہ سی کو ڈنڈا لاندے سان مادرزاد انہیں انہوں کھان دے دیندے سی برس والین شفاہ دے دیندے سی او یہودی نے کہا سرکار بخاری شریف دے دی سپاکے نا سرکار نے فرمایا میں عیسیٰ علیہ السلام نے بکھیا سرخ رنگ درمیانہ کہتے جو میں ہونے ہم آمی چاہ نکلے ہونے حسین بھی انہیں خوش شکل بھی انہیں اچھا یہودی انہوں نے نال ہو گیا انہوں نے کہا سنے کبول کر دو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے وہ جو نال ٹریا نا عیسیٰ علیہ السلام دے نال رستہ جب پکھلا گئی عیسیٰ نبی اللہ نبی جناب علیہ السلام نے فرمایا ابھی آجا بیٹھ کے روٹی کھائیے عیسیٰ نبی دے توشہ دانے سے ایک روٹی سی او دے توشہ دانے سے دو روٹیاں سی انہیں کہتے اچانک ویکھ لیا بھی نبی دے کول ایک روٹی ہے میرے کول دو روٹیاں نے انہیں نہیات چلاکی نالنا ایک روٹی کھا لئی پہلے ہی انہیں کٹھے روٹی کھانے بما گئے ہیں میری روٹی بھی چوہ دی ادھر چل جائے گی ڈیڑھ ڈیڑھ ہو جائے گی کیوں نہ ابھی میں پہلے ایک تے ختم کرنا پھر ایک کے کرا لکے کھا لائیں گے گار سمجھ دیں پھر اینجی لکھی علامہ ابنی ایسا کہنا او جو روٹی توشہ دان کھول دیا نا تو عیسیٰ نبی نے ویکھیا بھی آپ نے فرمایا یوکی نے کچھ ہے تیرے کول روٹیاں دو نہیں سی تو ایک پہلے کھا لئی ہے انہوں اے نہیں سی پتا بھی او نبی عیسیٰ نبی پہلے ہی فرمان دے میں جو کچھ کار چھڑ کے انہوں نے بھی دسنا اللہ موجزہ تاکیتا سی فرمایا تیرے کول دو روٹیاں نہیں سی ایک کھا لئی ہے انہیں کہا نہیں نہیں اللہ دی قسم میں ایک کوئی روٹی سی قسم چو گیا ہو ہاں سے دنیا جائے سے فاس گیا شب برات ہوئے لیلہ تل قدر ہوئے ہاں دے کول وقت ہی نہیں رہ گیا مسجد جاندہ ایک گلت سن لگا انہیں آکھیں اللہ دی قسم میں نہیں نہیں ایک کی روٹی سی اللہ دی نبی نے آکھیں تو چوٹ پہ بولنا روٹیاں ترد کول دو سن انہوں نے کہا نہیں نہیں اللہ دی قسم میں ایک کی روٹی سی تھوڑا جٹو رہے ایک آجری سی بکریاں چراندہ آجری نو اللہ دی نبی نے آکھا بھی تو ایک بکری دمیں گا میں زبا کر کے کھانا چاہنا انہیں آکھا سونے آئے دی سونی شکل تیری خوش شکل آدمی ہیں تینو ویخ کے ہی انکار کرنو دل نہیں کردا اے بکری میں تینو دتی عیسیٰ نبی نے انہوں زبا کیتا آجری بھی نال لگ گیا انہوں نال جڑا یہ دی سی انہوں نارال کے انہوں بکری نو پنیاں کھا دا خان ٹوبا جڑیاں ہڈیاں بچ گئیاں اللہ دی نبی نے اس خالوے چراخ کے اینجا وہ ڈنڈا سی نا کول ڈنڈا اٹھے رکھیا بکری میں مناندی اٹھ کے کھڑی ہو گئی ایتھے سبان اللہ کی دیئے میں اسے واسطے سر روکے وہ میں نے کلے انہوں تقریر سولی چڑھن دی لوڑ کو میں ہمیں لگا سب دھگا تھا کہ میں نے دو چار منٹ گلنا کر لما تو انہوں بھی بیک لما بھی تو اڈا کننا کلو دفے جننا کن تو اڈا موڑ سی انہوں نے کہا میں بھی تقریر کر چلے بکری اٹھے کھڑی ہو گئی نبی دا موجز ہے گوشت خال ہے اسی پونے آیا بکری اٹھ کے مناندی کھڑی ہو گئی اللہ دی نبی نے اسی جہودین خوچیا فرمایا اے جڑی بکری جیس رابد حکم نال اٹھ کے کھلو گئی ہے تیرے کو روٹیاں دو نہیں سی اے جڑی حکم نال اے ازمیش پہ چل دیئے انہیں یہ کہا نہیں نہیں اللہ دی قصر میں روٹی کوئی سی مکر گیا نبی آکھا اچھا امام ابن ایساکر نے لکھیا صاحب در منصور نے لکھیا اللہ دی نبی جو تھوڑا جا اگے گئے نا تیرے ایک وقت آیا تھا ایک بندہ گائیاں چراندہ پھر دا سی آپ انہوں نے کہا یار ایک گائیں دا بچھا دے میں کسا انہوں نے پوکھلا گئی انہوں نے آکھا سوڑا ایٹی سوڑی شکل نبی سیرتو پیراندی موجزہ ہی ہندہ ہے اللہ دا توفہ ہندہ ہے امت آسنہ انہوں نے آکھا جی قبول کرو بچھا لیا انہوں نے آجرین انہوں نے آل لیا زبا کیتا گوشت کھا دا پھونے کے نال او سے یہودی نے آپ بھی اس گائیاں چاراندہ لینے بھی یہ تو گوشت کھا لیا ہڈیاں ساریاں کٹھیاں کیتے ہیں کھال دے اندر او دے او تے ہاتھ رکھا ہاتھ رکھے اللہ دے نبی نے آکھا اوٹھے اللہ دے ازن دے نال گائیں اینج کانے چار دی اوٹھ کے کھڑی ہو گئے اللہ دے نبی نے اس جہودی والے اشارہ کر کے آپ نے فرمایا فرمایتے ہیں انہوں قسم لگے اس رب دی جنہیں اس گوشت کھان تو بعد ہڈیاں تو اس گائیں وہ پھر کھڑا کر دیتا ہے فرمایتو قسم چکے دا سوی روٹیاں دو سی کہے کسی انہیں آکھا اللہ دی قسمیں ایک کوئی سی انہیں کی آکھا لانت اللہ اللہ کازی بن چھوٹھیاں دے رب دی لانت ہوئے بولو چھوٹھیاں دے رب دی لانت ہوئے سانوی جائیدہ دنیا سچ اپنیا زندگیاں مجھے شامل کر لیے سچ بولیے اور حقیقت حقیقت الیکشن ہوئے تاہمی سچ بولیے زندگی ہوئے تاہمی سچ بولیے آرمی دا پلیٹ فارم ہوئے تاہمی سچ بولیے عدالت نا میدان ہوئے تاہمی سچ بولیے سیاست دا میدان ہوئے تاہمی باب دی حیثیت رب سچ بولیے بیوی دی حیثیت رب سچ بولیے فرمایاتے ہیں انہیں قسم میں اس رابطی جنہیں ترے سامنے بکری agrees تیرے سامنے گائن کھڑی کی تی قسم چکی اس رابطی دا سبی روٹیاں دو سی کی ایک سی انہیں آکھا رابطی قسم ہی کوئی روٹی سی نبی اگے ٹور گئے بڑی مددی گالے اللہ دے نبی اگے ٹور گئے اگے جا کے نبی فرمایا میں ذرا آرام کر لما جتے اللہ نے نبی نے آرام کرنا سی وہ جگہ نیمی سی جتے ہو جو اٹھی سی وہ جگہ اچھی سی نبی دی آخلا گئی انہیں سمجھائے بے خبریں انہیں سی پتا نبی خبریں رکھا نہ لے انہیں انہیں آکھا نبی دی آخلا گئی انہیں چوری کر کے اینج کر کے ڈنڈا چکے وہ جڑا نبی آتھچ رکھ دے سی اینج کر کے لاندے سی تے بکری اٹھ پہن دے سی گائیں اٹھ پہن دے سی انہیں گیا یہ تے منتر ہتھی آگیا خیر ہوئے انہیں چکے آنالی ایک بستی سی بستی میں جا کے انہیں آکھا میں بڑا بڑا حکیمہ طبیبہ کام ہو بیتے دستو کام ہو بیتے انہیں ساڑا سردار ہے مردہ پہ ساڑے قبیلے دا سردار ہے وہ دیکھو تے انہوں لے جانے ہیں انہیں گا لی کوئی نہیں حکیم سارے دنیا تھے میرے کوئی سیکھ کے آئے انہوں پتا سی اکھی بیخ آیا سے پیچھے بکری زندہ ہوں دی گائیں زندہ ہوں دی انہیں آکھا یہ دنڈا یہ جو بڑا کمال ہے نبی دنڈا ہی لاندہ وہ پھڑ کے سردار کل لے گئے امام ابن ایساکر نے لکھیا انہیں آکھا وہ جو کل لے گئے انہیں اینجگار کے ایک ازرہ بھلا دو جی لا تیجی لا پھر راکھ راکھ کے غصے نال جو چڑھائی بہتے ہیں امار نے یہ شروع کی تھی وہ بندہ ہوتے ہی مر گیا وہ ضربہ نہ لے بندہ ہوتے ہی مر گیا وہ نہ پھڑیا وہ نہ پھڑ کے انہوں نے سولی چڑھا ہوئے سپندے نے انہوں نے ساڑھا بندہ پار کر دیتا ہے ایک انہوں نے حکیمہ انہیں ڈنڈے مار مار بندہ پار کر دیتا ہے امام ابن ایساکر لکھ دے نے جو تختہ دار دے چڑھا ہند لگے نہ ترولا واہ واہ پہ بستی پچھوں نبی عیسی علیہ السلام بھی اتھے پہنچائے اللہ دے نبی عیسی علیہ السلام بھی اتھے انہوں نے پہنچائے جو اتھے پہنچائے باقی آتھ پیاری کو جہینے رولائی کوئی نہیں ہے سارا کوچھیں کر لانا آپ پہنم ہی سارا کوچھیں وہ جدہوں لگے تختہ دار تھے چرانت نبی پہنچ گے نبی آلا زرف ہندہ ہے وہ کام زرف زینا نبی آکھا کی کرنا انہوں نے کہا ساڑا بندہ پار کر دیتا ہے پائی جی ہسی انہوں نہیں چھڑڑنا لے انہیں آکھا ہسی بندہ انہوں دنڈے مار مار کے بندہ پار کر دیتا ہے اللہ نے نبی نے آکھا جی تو انہوں نے بندہ میں زندہ کر دیا تو پھر تسی انہوں تختہ دار تو بچا لوگے پھر سولی نہیں دب ہوگے نا انہوں نے کہا ٹھیک ہے اللہ نے نبی نے انجھ کر کے آتھلایا تو مردہ انہوں نے جنہ سردار مارے آسی پائی انہوں نے انہوں زندہ کر دیتا ہے وہ تختہ دار تو اترے آج تو تھوڑا جب بار نکلے اللہ نے نبی نے آکھا تینہوں قسمیں ہو سراب دی جنہیں تینہوں تختہ دار تو تھلے لے آندہ ہیں جنہیں اے ترے سامنے سردار نو دوبارہ تو مارے آسی تو زندہ کیتا ہے بھی دس روٹیاں دو سی کے ایک سی بولو نا انہوں نے پھر چھوٹ بول لیا آکھا اللہ دی قسمیں روٹی کوئی سب دنیا نظر ہوں گے انہوں نے چاہیدہ ابھی آج دی راہ تو عبادت کرنا ریاضت کرنا دعا منگن تو رابطو بخشت دی دعا منگن کے مالکہ بڑیاں غلطیاں در پلاں ہو گیاں پر بال بندے ایسے چھوٹے انہوں نے چھوٹے بول دے ہمیں انہوں حیاء نہیں آتا بولو بال بندے ایسے چھوٹے ہمیں موجودہ صورتحالے تو بھی گلپیا کرنا بھی بال بندے ایسے چھوٹے بول دے جگہ جگہ تے وہ چھوٹے بول دے ہمیں شرم نہیں کر دے آرہ انہوں نے کہا رابطی قسمیں اللہ دے نبی نے یہ کیا قسم تین ہو سر رابطی جنہیں اینہ کو جتین رستے چھوٹے بھی کھایا تاس روٹیاں دے اسی یہ کسی انہوں نے کہا جی رابطی قسم روٹی ہے کسی اللہ دے نبی نے انہوں نال لیا تورے پہ جان دے تے جنگل دے ویچہ تین اٹھان سونے دیا اچانک لب پہ یہاں سامنے لب پہ ایک نبی نے اپنے گے رکھی ایک گدھے گے رکھی تیجی اینج کارگیٹ فاسے رکھ دیتی انہیں آکھا دنیا دا لالچی سنان انہیں آکھا انہیں کہا یا نبی اللہ ایک کٹ دھوں تحصیلہ لڑنی ایک میں تیجی گنے لڑنی بولو ایک میری ایک تواڑی تیجی کہ دی نبی نے آکھا تیجی او لے گا جنہیں دوجی روٹی کھا دی بولو صحیح ایک تیجی او لے گا جنہیں اے میں لطیفہ نہیں پہا سنانا امام ابن ایساکر نے روایت لکھی حضرت عیسی علیہ السلام دے بلے چھے حقیقی گل پہا سنانا اے لطیفہ نہیں پہا سنانا تفسیر در منصور اندر بھی موجود گل دینے اٹھان لگی ہیں وہ بندہ جڑا چوٹیاں قسمہ بکری زندہ جنہیں گوشت کھا کے ہڈیاں تو وہ نے آکھا نہیں نہیں میں تو کھا دی نہیں رابطی قسمیں جنہیں بچھا زندہ ہو کیا بھی بیخ کے وہ نہیں منہیاں جنہیں منہ نالے جنہیں جمعی نا انہوں نے کی منہنا ہے جنہیں تختہ دار تو تھلے اتر کے زندگی اپنی بچلی ویکھی ہو پھر نہ منہیاں وہ جنہیں سردار تھی ماریا تھی نبی نے زندہ کی تعلنہ آکھا رابطی شان ماندہ دا سروٹی تو کھاتی سی نا وہ نے آکھا میں نہیں کھاتی اللہ دا نبی سا نبی جنگل تینی تاگیاں سونے دیاں ایک تاپنے آکھے ایک کو دے آکھے رکھی ایک پاسے کر لئی نبی حکیم اندائے اللہ دے ازنال خبیر اندائے اندھے آکھا سونے آکھے ایک تاپنے آکھے ایک میرے آگیا تیجی اٹھے جائے گی آج بھی دنیا تینی آدھے مندر سا پڑوا دیتا پانی دا پلانٹ لگوا دیتا انجیو ادارہ پنا پنا دیتا یتی میگ بچیاں دییو شادیاں کرا دیتا ریفاہی ادارہ بنا دیتا ہوں ہوسپیٹل بنا دیتا ہوں لوگاں نو فری میڈیسن لے دیتی دسپینچری دا انتظام کر دیتا ہوں اے ہوئی کامنے جڑے تیرے نال جانے نے پاکی سارا کجے تھے چھوڑے کھاڑ گیٹر جانے نا اے مال خزان تیرے نائے حسن جوان تیری اے جے صدا مال اے سیلے چانے اے گینوں اے مہین ہرسوہ تیری پرائی شیدہ مان کی کرنے اے جیڑی نہ تیری نہ میری آزم سبے کچھ چھاٹی چھاٹا کے ہساں جا وڑنا بھی چٹے انہیں آکھیں سونے ہیں سیندہ تین اٹھاں انہیں آکھیں سونے ہیں اے تو آڈیا ہے میری تیجی کے دی فرمایتی جی ہو دی انہیں روٹی کھا دی سی انہیں ہاتھ دوں میں چکیا انہیں کہا اللہ دی کسمیں روٹی دو جی میں کھا دی سی کہلے یادیں بھی میں نمی جلدی یاد نہیں ہیں منی جلدی یاد نہیں ہیں کیا جلدی جلدی سنا رہے ہیں لالچین نبیاری رفاقت نصیب ہو جاؤے ایمان видите نظران علم لکھ بندہ سے آپ ہی بانن جان 2023 راکت سان呢 اللہ دے ج اللہ نے قسم چکے آکھا اللہ نے نبی نے آکھا ایڈا چھوٹھا بندہ ہیں ایڈے موجزے بے کے قسمات چک چک چھوٹھے بول دا رہا ایک روٹی پچھے تو اپنا ایمان بے چھڑیا ایک روٹی پچھے ایک روٹی پچھے نہ کچھ کر دا رہا ایڈے آکے پسی کے بندہ پڑھ گا چھڑے آتے انہوں تختہ دار تو لائے آتے نہ لیکیاں یا نیاں کیتے ہیں ایڈے موجزات بیکھے دو پھر بھی نہ منیاں تیری اوقات اینیسی ایک سونے دیئے تجڑی ہے او دے پچھے تو کسم چوکے ان سارا ایمان لیا ابھی روٹی میں کھا دیسی ہے اللہ دے نبی نے انہوں اٹھے ہی علویدہ کی تا تینوں اٹھا انہوں دے چھڑیاں نبی نے سونے دیا تینوں اٹھا انہوں دے چھڑیاں اگے سنو یار اگے گیا تھا اگے ڈاکو پہ گئے دو دو ڈاکو پہ گئے انہوں نے کہا یار رولامو کہو تسی دو جانے ہو تیجہ میں ایک اٹھا میں لے لنا دو تسی ہو ایک اٹھا چلو اٹھا بھی ظلم نہ کرو بھی ساری ہیں اٹھا میر کو تسی لے آگٹھا اور جانی آنے بھولو او ڈاکو پہ گئے امام ابنی عساکر نے لکھیا یہ واقعہ عیسیٰ علیہ السلام دے دورے چیز سے تنا پیش آیا حکایت نہیں لطیفہ نہیں انہوں نے آکھا ڈاکو آنوں بھائی جی تسی دو تیجہ میں تین نٹھانے آگے بڑی آنکھیاں پیچھو لے گئے ہیں پینڈا بڑا کھٹک ہے ہیں ایک ایک تسی کر لو ایک میں کر لینا اچھا انہوں نے آکھا چلو اینجی کر لنے اچھے بیٹھے سن گلنہ کر دے کہ اچانک ایک بول لیا انہوں نے آکھا یار پوکھ لگی ہے روٹی نہ کھا لیے انہیں آکھا ادھا کرنے ہیں ایک ڈاکو اچھا میرے کول بھائی جاؤ تو ایک روٹی لینٹر جاؤ وہ جڑا روٹی لینٹر ریا اور راج سوچ دا جاندہ وہ کہندہ یار اٹھاں تین نے آن گیاں ایک ایک ادھا نہ کر رہاں بھی کھانے چھے زیار ملا ہوا اے دو بندے پار کر رہاں اٹھاں تین نو ہی ملے جاندہ جڑا پیچھے دو بیٹھے نے اے آپس چھے سوچ دنے کہندہ انہیں کرنے ہیں جڑا بندہ روٹی لینٹر گیا ہو آوے تو تھی حملہ کری ہے انہوں نے قتل کر دیا جنہوں تین نٹر ساڑے دو بندیاں چاہ جانا اے دنیا دی لال دنیا دی تمہان دنیا دا حرس وہ گیا روٹی لینٹر واسطے انہوں نے زیار پوا کے آ گیا اور جو تو واپس آیا نا وہ جڑے بندے سے وہ پہلے تیار بیٹھے زی وہ جو روٹی رکھی نہیں وہ انہوں پہ گئے وہ بندہ قتل ہو گیا وہ جڑے ڈاکو ایک زی وہ قتل ہو گیا پچھے رہا گیا وہ بندہ تھے ایک ڈاکو انہوں نے کہا انہوں نے سکو انہوں نے روٹی کھانے روٹی کھا کے اس تو بعد جڑے یہ تین نٹر ہیں یہ ڈیڑھ ڈیڑھ کر لانگے چلو یہ ڈیڑھ ڈیڑھ کر لانگے انہوں نے روٹی کھاتی تو ستے ہو گئے وہ دو بھی چونکہ زیار سی نہ ہوتے نٹر ہیں وہ نٹر ہیں وہ تینہوں ہی ہوتے تھے تینہوں ہی اٹھان ہوتے امام ابن احساکر نے لکھیا کہ پس عیسیٰ نبی دہ پھر اتھو چکر لگیا عیسیٰ نبی بھی اٹھونی پھر گزر ہویا اللہ دے نبی نے بکھیا اللہ دے نبی نے بکھیا ابھی اٹھان بھی ہوتے پہ ڈاکو بھی ہوتے پہ وہ بندہ بھی ہوتے پہ اللہ دے نبی ہوتھو بہت ہی انجے کہہ لوگ افسردہ شکستہ دے لو تھو گئے فرمایا اے اے اٹھان سی جنہ پیچھے لوگ قسمہ بھی بیچ دے سن ایمان بھی بیچ دے سن ایک دوجہ دیا جاننا دے دشمن بھی بڑھے ایک دوجہ دیا وہ قاتل بڑھ گئے نا انہوں نے قتل گیتا انہوں نے زیار پاگے انہوں نے قتل گیتا سونے دیا اٹھان تے لیا کے کبرج کسے نہیں سی ٹر جانے ہیں ایمیں گال لے نا لیا کے کسے نہیں سی ٹر جانے ہیں دنیا دا مال دنیا تے رہ جانا ہے دا حاصل کلام ہے اے راتہ نے عبادت و ریاضت دیا اے راتہ نے بخشت دی دعا منگڑ دیا دنیا دے پھلا چکا ہو جان دیا رب کائنات فرما دے یا عبادی اللہزین اصرفو اللہ انفسہم لا تکنا تو مر رحمت اللہ اے میرے ہوپن دے ہو جنہا اپنے جاننا تے ظلم گیتا ہے اللہ لا تکنا تو مر رحمت اللہ اللہ دی رحمت و نا امید نا ہویا دے ان اللہ یغفر الظنوبہ جمعیہ فرمائے اللہ سارے گناہ وانو بخش دے گا انہو ہوا لغفور رحیم اللہ بخشن والے رحم کرن والے